السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پانچ لوگ جو آپ اپنے گہرے دوست ہیں حمیت اللہ تیمیزی صاحب کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے کل یعنی گیارہ فروری دو ہزار اٹھلا کو بلودہ پہنچے حضر کے بعد گئے اس لیے کہ ہم لوگوں کی حمیت اللہ تیمیزی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ بلودہ نوائیاد میں حشمتیوں کا پروگرام ہے اور وہ لوگ حق غلماء کو گالیاں دیتے ہیں برینی کو مرکز نہیں مانتے حضور تاجر شریعہ محدث کبیر علامہ تطہیر جو کہ عاشق رسول ہیں ان کو برا کہتے ہیں حشمتی لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کا پروگرام رکوانا ہے اسٹیج پر چھنا ہے ان لوگوں سے مناظرہ کرنا ہے اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اسٹیج پر آنے دیا جائے گا ورنہ نہیں جب ہم لوگ جو کہ جماعت رضا مصطفہ کے خاص ممبر بھی ہیں پانچوں لوگ وہاں پر پہنچے اور حمایت اللہ صحابہ سلیم باپو سے بات دی ہوئی وہ لوگ کہنے لگے کہ اسٹیج پر چھنا ہے مناظرہ کرنا ہے بہت سے علماء ہمارے پاس افتیان اکرام علماء اکرام جمع ہو چکے ہیں مسجد کے آئیمہ اشابات ہم لوگ نوائیات بلودہ پہنچیں گے جہاں پروگرام میں رات کو لوگ جہے فون آیا حمیت اللہ ترمجی صاحب کا اور سلیم باپو صاحب سے بھی بات ہوئی وہ لوگ کہنے لگے کہ ابھی پروگرام میں اسٹیج پر نہیں جانا ہے مولانا عدریس کی قیامگاہ پر ہم سب لوگوں کو چلنا ہے بسیرہ عبادت خانے سے ہم کو ان کے قیامگاہ پر جانا ہے ہم لوگوں کو قیامگاہ کا پتہ چل گیا ہے مختار خان کے گھر پر ہیں یہی بلودہ میں صبح سے ہی موجود ہیں وہ ہم پانچوں لوگ جلسے گاہ میں انتظار کرتے رہے پروگرام کی خبریں بھی ان لوگوں کو دیتے رہے آخر تک جب حضور تاجر شریعہ و جماعت رضا مصطفی والے جلسے گاہ میں نہ پہنچے تو ہم لوگ جلسے گاہ میں ہی رات دو بجے تک بیٹھے رہے تاجر کی بات ہے کہ حشمتی لوگوں نے اپنی اپنی تقریروں میں الگ علماء نے کتابیں دکھا دکھا کر یہی پوچھا کہ ان لوگوں نے حشمتی خانکہ والوں کو اور حشمتیوں کو برا نہیں کہا اگر کہا برا کہا تو اللہ رسول کو گزرگانے دین کو برا کہا تم ہم کو برا کہو ہم کچھ نہیں بولیں گے مگر اللہ رسول کو گزرگانے دین کو برا کہو گے تو ہم تمہارا بھی رت کریں گے چاہے تم کتنے ہی بڑے باپ کے بیٹے کتنے ہی بڑی خانکہ والے ہو اب ہم لوگوں نے سنا تو ہمارے دل کی دنیا الحمدللہ بدل گئی اور وہیں پر ہم لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ہم پانچوں لوگ وہیں پر مدید ہو گئے بیت توڑ کر جبکہ آج تقریباً بیس سال سے ہم لوگ حضور تاج الشریعہ کے مدید تھے اور سات سے آج سال ہو گیا جماعت رضا مصطفیٰ کے خاص نمبروں میں ہمارا نام ہے مولانا عبدالرزا صاحب سے بمبئی وغیرہ میں جو خاص میڈنگیں ہوتی تھی ہماری وہاں پر ان سے ملاقات رہتی تھی ہمیشہ ملاقات رہتی تھی تمام اللہ تمام سنیوں کو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہنے والوں ماد اللہ صحابہ اکرام وغضران دین کی توہین کرنے والوں یا ان کا ساتھ دینے والوں شریعت کو چھوڑ کر پیر پرستی و شخصیت پرستی کا دست دینے والے علماء اور پیروں سے ہمارا ایمان بچائے سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان سلے کلیت اور گمراہی کے فتنوں سے بچائے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کل یہ اعلان کیا جائے گا کہ حشمتی لوگ فرار ہو گئے بھاگ گئے ان سب جھوٹی خبروں کو فیلانے میں اللہ ماف کرے اور حق وہ لوگ بھی ہمیں ماف کرے ہم لوگ بھی آگے آگے رہتے تھے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب تم اسٹیج پر جانے کو تم نے کہا تھا مناظرہ کرنے کو کہا تھا اور اسٹیج پر شہنے کو کہا تھا ان کا پروگرام رکانے کو کہا تھا تم نے پہلے سے کلیپ میں تو راہے فرار وہ لوگ اشتیار کیے جو رات کو دو بجے تک اسٹیج پر تھے یا راہے فرار تم نے اختیار کیا جو لوگ اپنی بیلوں میں چھپے اور یہاں وہاں کے ایڈریس نکال رہے تھے اور اسے بات تک کرنے نہیں گئے صرف ایک بات کا تم لوگ جواب دو کہ تم نے کہا تھا اسٹیج پر چڑیں گے مناظرہ کریں گے اسٹیج پر ان کو آنے نہیں دیں گے تو تم لوگ کل یہ کہنے والے ہو کہ اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گئے راہے فرار اختیار کرے تم یہ بتاؤ راہے فرار وہ اختیار کیا جس کا پوسٹر چھپا تھا لگا تھا دیواروں پر اور رات کو دو بجے تک اسٹیج پر جو موجود تھا وہ راہے فرار اختیار کر رہا ہے یا راہے فرار تم اختیار کر رہے ہیں جو سامنے نہیں آئے اللہ ہم لوگوں کو سب کو سنیت پر اسلام پر مسلح کے عالی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا حضرت رضا خاص صاحب حضور سلیم باپو علامہ زیاؤر مصطفی صاحب حمیت اللہ ترمیزی صاحب آپ لوگ تو میری آواز کو سنتے ہی پہچان لیں گے اور اب میں جانتا ہوں کہ دھمکیوں اور گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ محفوظ رکھے لیکن عالی حضرت سرکار نے تو ہم کو بتا دیا کہ سنیت ہی کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم خدا حافظ موسیقی موسیقی